اسلام علیکم ویورز میں ہوں نمان احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اوٹو انسائیڈز سیزوکی جی ڈی ونڈ ایس جو کہ دو ہزار تیس کا موڈل ہے اس کا ریوی آپ کے لئے لے کے آئے ہوں باقی کلرس کا ریویو بنا چکا تھا میں نے کہا بلو کلر میں بھی اس کا ریویو بنانا چاہیے نیا کلر کمپنی نے مطارف کروایا ہے اس کے علاوہ پرائس کے بارے میں ہمیں بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کنٹ تک دیکھے گا فرنڈز اگر سٹارٹ کرتا چلو تو فرنڈ پہ ہمیں اس کی ہیڈلیٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر کسی قسم کے ہیڈلیٹ بلپ دیکھنے کو نہیں ملتا سمپل ہیلوجین بلپ ہے اوپر ہمیں بلیک کلر میں بائدر دیا گیا ہے پارکنگ بلپ بھی بائک میں یوز کیا گیا ہے اس کے اندر ہمیں جو انڈکیٹرز ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں فلیکسیبل ہیں نیچے ہمیں تھوڑی جگہ دی گئی ہے جہاں سے آپ ائر کو انٹیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بلو کے اندر اس کے اندر ہارڈ پلاسٹک کا مٹ گار دیا گیا ہے اور ٹائرز کا پیٹرن بھی آپ اپنی سکرین میں دیکھ رہی ہیں اس کے علاوہ ٹائر کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چھو لوں تو اس بائک کے اندر ہمیں تھوڑا سا چھوٹا ٹائر دے رہی ہے کمپنی کیونکہ بائک کی کپیسٹی بھی تھوڑی کم ہے لیکن میرے خیال سے 2.75 کا ٹائر دینا چاہی تھا اس بائک کے اندر جو ٹائر اویلیبل ہے وہ 2.50 کا ٹائر ہے اس کے اندر ہمیں اللائی ویلز دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے اس کے ساتھ بیکن سسٹم میں بھی ہمیں کسی کزم کی ڈسک بیک نہیں ملتی اس کے اندر سمپل ایک ڈرم بیک دیکھنے کو مل رہی ہے اب اگر میں میٹر سے دکھاتا چلوں تو میٹر پہ ہمیں ایک سو بیس کا میٹر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ آر اپی میٹر اس بائک کے اندر نہیں ہے اور جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ اس کی آل موسٹ ہنڈرڈ سے وان ٹین ہے اس کے علاوہ آپ کو میں دکھاتا چلوں رائٹ سائٹ کی گریپ یہاں پہ ہمیں کل سوش ملتا ہے اس کے علاوہ سیلف سٹارٹ کی اپشن مل جاتی ہے لیف سیڈ پہ ہمیں ڈپر کی اپشن ملتی ہے جو کہ اچھی چیز ہے اس کے علاوہ بائک کے اندر ہمیں یو ہینڈل بار دیا جاتا ہے جو کہ ایزے دی کمفرٹیبل رائیڈنگ پوسچر ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ٹینک ہے اور اس کی بیلد کوالٹی اب آپ کو دکھاؤں سب سے پہلے جو اس کی چیز ہمیں فوکس پڑتا ہے وہ گرافکس پہ وہ بھی تک چینج نہیں کیے گئے اس کے اندر ایک ٹیکچر میں سلوکی لکھا گیا ہے بیوٹیفل ٹیکچر میں اس کے علاوہ جو بیلد کوالٹی اب آپ کو دکھاؤں تو میرے خیال سے ایکسیلنٹ بیلد کوالٹی ہے کیونکہ یہ بائک جاپان میں بنتا ہے اور پاکستان میں سیمبل کیا جاتا ہے جو سائٹ کور ہے وہ نیچے سے بلاک ہے اور فائبر کے اندر دیا گیا ہے جی دی ون ٹین اس کے اوپر لکھا گیا ہے اس کے اندر جو گرافکس ہیں وہ ہمیں گولڈن گرافکس یوز کیے گئے ہیں بیک پر جو فریم ہے وہ سارے اس میں فائبر میں دیا گیا ہے لیکن اگر آپ اس کی بیلد کوالٹی دیکھیں تو سیم از ایٹر جیسے کہ ٹینک میٹل کا ہے اس کی بیلد کوالٹی ہے اسی طرح کی بیلد کوالٹی میں یہاں پہ بھی ملتی ہے اب اگر اس بائک کی سیٹ کو پر بات کرتا چلوں تو سیٹ انتہائی کمفرٹیبل ہے بہت سے لوگ اس کو اس کی کمفرٹ کی وجہ سے لیتی ہیں تو اس کے اوپر میں اس کو ٹین بی ٹین مارکس دوں گا کیونکہ اس کی سیٹ انتہائی کمفرٹیبل اور سوٹ سیٹ ہے اگر آپ اس کو لانگ جیسے بھی یوز کرنے تو آپ کو یہ بائک تنگ نہیں کرے گا اس کے علاوہ بیک سیٹ پر آپ کو ہمیں کیریئر دکھاتا چلوں تو اس کی بھی آلموسٹ کوالٹی اچھی ہے اور اس کے اندر ٹورنگ کیریئر دیا گیا آپ اس کے اندر کوئی بھی چیز پر رکھ سکتی ہے بیک پر اگر آپ کو لائٹ دکھاتا چلوں تو جو لائٹ ہے بیک پر اس کے اندر بھی الڈیڈی کا یوز نہیں کیا گیا سیمپل ہیلو جین والبہ لیکن اس کا ٹیکچر اس طرح بنایا ہے فریم کے جب وہ گلو کرتی ہے تو ایسے لگتا ہے الڈیڈی ہے سائٹ پر ہمیں فلیکسیبل ٹرنس نگنز اور اس کا ٹیل دکھاتا چلوں تو چھوٹی سی ٹیل ہے جس کے اوپر ہمیں ایک رفریکٹر دیکھنے کو مل رہا ہے بیک ٹیئر اگر آپ کو دکھاؤں تو بیک ٹیئر کے گریپ بھی میرے خیال سے بہترین ہے پینتھر کا ٹیئر کمپنی یوز کر رہی ہے اور الائے ویلز آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں سٹار والا الائے ویلز اس میں دیکھنے ملتا ہے ٹیئر کا جو پیٹرن ہے آپ آن روڈ اس بائک کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ بائک سپیڈ بریکر پر نیچے لگتا ہے اس کے علاوہ آپ کو میں بریکن سسٹم بیک سائٹ پر دکھاؤں تو وہی ڈرم بریک نہ فرنٹ پر ہمیں ڈسک ملتی ہے بیک پر تو چلیں بیک پر فرنٹ پر ڈسک تو ہونی چاہیتی لیکن فرنٹ پر بھی ہمیں ڈرم بریک دیکھنے کو مل رہا ہے شاکس اگر آپ کو دکھاؤں تو بلیک میں ایڈیسٹربل شاکس ہیں سوٹ شاکس ہیں جو کہ آپ کو لانگ جنس پر بھی ڈسٹرپ نہیں کریں گے اس کے علاوہ آپ کو میں اس کا جو مفلر ہے وہ دکھاؤں تو بلیک کوٹڈ ایڈیسٹ مفلر ہے اس جس کے اوپر کروم کی سٹرپ یوز کی گئی ہے اس کی آواز اگر آپ کو میں بتاؤں تو نہ بہت ساؤنڈ اس کی زیادہ ہے نہ بہت لیس ہے لیکن یہ بائک آلموسٹ سائلنٹ ہے اس کی اتنی آواز وغیرہ نہیں ہے نیچے اگر آپ کو میں فریم وغیرہ دکھاؤں تو اس بائک کے اندر میں اچھے فریم یوز کیے گئی ہیں چین کور بھی اس بائک کے اندر میٹل میں دیا گیا ہے میرے خیال سے اگر چین کور فائبر میں دے دیتے تو اچھی چیز تھی کیونکہ اس کا ویٹ کام ہو جائے تھا کیونکہ اس بائک کے اندر پاور اتنی زیادہ نہیں ہے آلموسٹ یہ ہنڈرڈ سے لے کے اون ٹین اس کی ٹاپ سپیڈ ہے شاکس کا آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں اس کے علاوہ اس کے اندر لیدہ سے فریم دیا گیا ہے تاکہ ویبریشن دیتی فیل ناو فورٹریس پہ گئرز کا آپ کو بتاتا چلو تو اس کے اندر کمپنی چار گئر پروائیڈ کر رہی ہے اور اس کے اندر بھی سیم وہی سسٹم یوز کیا جاتا ہے جو کہ سزوکی جی ایس ایکس ون ٹو فائف کے اندر یوز کیا ہے اب جو مین چیز انجن ہے اس کے بارے میں آپ کو دکھاتا چلو تو انجن کی بھی بیلڈ کوالٹی آپ کو دیکھنے میں پتا چل رہی ہوگی کہ یاما اور ہنڈہ سے بہتر ہے اس کی بیلڈ کوالٹی اس کے اندر بیلڈ شیفٹ یوز کیا گیا ہے جس کے بیسے ویبریشن وغیرہ اتنی بائک پروڈیوس نہیں کرتا نیچے ہمیں سیلسٹارٹ کی موٹر دیکھنے کیوں مل رہی ہے فرینڈ پہ جو بائک کا فریم ہے وہ بھی اس کے اندر اچھا میٹل یوز کیا گیا ہے ہون کی فیٹنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے دکھاتا چلو تو اس کے اندر ہمیں کیک سٹارٹ دیکھنے کی مل رہی ہے سیلسٹارٹ کے ساتھ ساتھ جو کہ یہ ایک مزید اچھی اپشن ہے ٹاپ سپیڈ کا ہم بتا چکا ہوں ہنڈر سے ون ٹین تک اس کی ٹاپ سپیڈ ہے فیول ایبرش کے بارے میں بات کر لی جائے جو مین چیز ہے تو یہ بائک ہمیں چالیس سے پنتالیس کلومیٹر کی فیول ایبرش دیتا ہے اس کے اندر جو دوسر کلر ہیں وہ ہیں سلور کلر ہیں بلیک کلر ہیں ریڈ کلر ہیں سارو کا ریویو میں کر چکا ہوں جو پرائیس اس کے بارے میں بتاتے چلو تو اس کی تین لاکھ پینتیس ہزار روپے پرائیس ہے آپ کو کیسا لگا ریویو آپ نے کمنٹ شکسن میں مجھے لازمی بتانا ہے اللہ حافظ